اسلام علیکم ویرز آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈراما سیریل میرے پاس تمہوں میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے اسی بارے میں بتائیں گے اس کے ایک کریکٹر ادنان صدیقی نے اس ڈرامی کے بارے میں کیا کے انکشافات کیے ہیں وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے آج کے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام انفرومیٹیو ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس جیہاں ویورز خلیل رحمان کمر کا تحریر کردہ ڈراما سیریل میرے پاس تمہوں ہر قسط کے ساتھ مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کر رہا ہے ڈرامی کی ہر قسط کے ساتھ اس سوشل میڈیا پر تذیعوں اور تفسروں کا ایک طوفان امڈ آتا ہے تاحال ڈرامی کی سترہ ایک قسطیں آنیر ہو چکی ہیں سوشل میڈیا سارپ ان کو بے چینی سے اگلی قسط کا انتظار رہتا ہے ڈرامی میں منفی کردار ادا کرنے والے اداکار ادنان صدیقی یعنی شہوار نے حال ہی میں سلیو لائف اسٹائل کو دیے جانے والے ایک انٹریویو میں آخری قسط کے چند مناظر کے حوالے سے بتاتے ہوئے دلچسپ گفتگو کی ہے ادنان صدیقی نے کہا کہ شوٹنگ کے لیے جاتے ہوئے ہمیشہ لگتا کہ امتحان دینے جا رہا ہوں کیونکہ لائنز اتنی مشکل نہیں لیکن مقصود انداز سے ہٹ کر بولتا تو وہ بات نہ بنتی جس طرح سے خلیل رحمان کمر نے اس ڈرامی کو لکھا ایک سوال کا جواب میں ادنان نے کہا کہ ڈرامی کا مشکل ترین سین کون سا تھا یہ میں ابھی نہیں بتا سکتا کیونکہ ابھی ایسے سین آنیر آنے ہیں اداکار نے ڈرامی کے مرکزی کردار دانش ہمائیوں سعید کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس نے چند مناظر ایسے شوٹ کروائے کہ میں بھی رو پڑا آخری قصد میں دانش نے اپنے اببہ کا ذکر ایسے کیا کہ میرے آسو نکل آئے مجھے یقین ہے کہ اس وقت اس کے دماغ میں اس کے والد صاحب ہوں گے جن کا انتقال ہو چکا ہے اور میری دماغ میں میرے والد صاحب تھے اداکار نے ڈرامی کے ڈائریکٹر اداکار ندیم بے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ پرفیکشنیسٹ ہیں اور سوچ کراتے ہیں کہ کیا کرنا ہے شوٹنگ کے دوران کوئی غلطی ہو تو ندیم صاحب غصہ بھی ایسے دکھاتے کہ ہنسی آ جاتی پسندیدہ ڈائلاغ کے سوال پر ادران نے وہ سین دہر آیا جب فون پر شہوار میوش کو ملازمت کے آفر کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ اسے آفس میں کرنا کیا ہے مہارا کام یہ ہے کہ تمہیں کوئی کام نہیں کرنا بس میرے سامنے بیٹھی رہنا ہے چائے کافی دینا اور جب میں سگرٹ پیوں تو مجھے سگرٹ نہیں پینے دینا ادران صدیقی نے خوشی سے بتایا کہ ابھی لاہور سے واپسی پر ایک خاتون نے مجھے سموکنگ کرتے دیکھ کر کہا شہوار سگرٹ نہیں پینا یعنی ہر جگہ ہر کوئی اس ڈرامی کی بات کرتا ہے مزے کی بات تو یہ ہے کہ مجھے ہواتین سے زیادہ مرد حضرات سے گالیاں پڑھ رہی ہیں مجھے ہفتے کے دن کا تب پتا چلتا ہے جو ڈرامی کے بعد میرے دوست کی بیوی کا گالیوں بھرا میں سے جاتا ہے اداکار نے اس ڈرامی کی مقبولیت سے متعلق بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ کہانی پرانی ہے لیکن لکھنے کا انداز اکسبندی اور اداکاری کمال کی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی ماں نہیں جو اپنے بچوں کو چھوڑ کر چلی جائے ایسا ہوتا ہے ایدی جائیں اول ہومز جائیں بچے تو کیا لوگ اپنے والدین کو بھی چھوڑ کر چلی جاتے ہیں ڈرامی کی کہانی دراصل مادہ پرست عورت اور مرد کی بیوپائی پر مبنی ہے میویش یعنی آجزہ کان شہر دانش یعنی ہمایوں سعید اور بیٹی کو چھوڑ کر دولت کی لالچ میں شہبار ادران صدیقی کے پاس چلی جاتی ہے مصنف خلیل رحمان کمر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ ڈراما لکھتے ہوئے میرے ہاتھ کام پر آخری سین لکھتے ہوئے آنسو بہ رہے تھے یہ بہت سارے مردوں کی سچی کہانی ہے جن کا میں نے مشاہدہ کیا ہے پھر آپ کو بتا دیں بلا شہبہ اس کہانی اس ڈراما سیریل میرے پاس تمہوں نے مقبولیت کے سارے ریکارڈ توڑ دیا ہیں اس میں زیادہ تر پسند کیا جا رہا ہے ہمایوں سعید کی ایکٹنگ کو اور ہرامانے کی ایکٹنگ کو اور ساتھ رومی کی ایکٹنگ کو بھی لوگ ہر ہفتے اس ڈرامے کا بے چینی سے انتظار کرتے ہیں اس نے نا صرف پاکستان میں بلکہ بھارت میں بھی کامیابی کے سارے ریکارڈ توڑ دیا ہیں پاکستانی ڈرامے کی اتنی زیادہ مقبولیت دے کر بھارتی بھی حیران رہ گئے ہیں بھارتی میڈیا پر بھی اس ڈرامے کی بہت زیادہ مقبولیت کے ریکارڈ قائم ہیں ڈراما سیریل میرے پاس تمہوں کے ہر سین اور ہر ڈائلاگ کو لوگ بہت زیادہ پسند کیے جا رہے ہیں بہت عرصے کے بعد لوگوں کو ایسا سپر ہیٹ ڈراما دیکھنے کو ملا ہے پاکستانی ڈراما انجسٹری میں ایک نیا ریکارڈ قائم ہو گیا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پر بھی ڈراما میرے پاس تمہوں کو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں ویورز آپ کو ڈراما سیریل میرے پاس تمہوں کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ساتھ ساتھ نئی آنے والی تمام ایمپومیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تینکس فور ووچنگ